تو کائنات میں کنفیشن ہوتا ہے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اس لئے خدا ایک ہی ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں کئی دیگر مذہب میں لوگ غلط تصور کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سے خدا ہے اور ایک خدا دوسرے خدا سے جھگڑ رہا ہے ایک خدا دوسرے خدا کی مدد لیتا ہے تیسرے خدا کو ہرانے کے لئے ایک خدا دوسرے خدا کا قتل کر رہا ہے تو قرآن میں صحیح لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر بائیس میں کہ کئی میتھولوجیز میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گا تو آپس میں جھگڑا ہوں گا لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر نینٹی ون میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیٹا نہیں جنتا اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی چیز لے کے دوسرے پہ تھوپتا اسی لئے خدا صرف ایک ہی ہو سکتا اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ خدا ہے ہوا کے لئے الگ خدا ہے آگ کے لئے الگ خدا ہے پانی کے لئے ہم پسند کریں گے کہ ایک مہان خدا ہے جو سب پہ قادر ہے جو ساری چیزوں پہ قادر ہے بنسبت پچاس یا سو خدا جو ایک ایک چیز کا مالک ہے اسی لئے خدا اقل سے سوچے تو ایک ہی ہو سکتا ہے اشور ایک ہی ہے اسی لئے سارے گھرنتوں میں جب متعلق کریں گے تو لکھا ہے کہ اشور ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے کتابوں کا متعلق کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ایک خدا کے ماننے کے علاوہ اور کئی بار دوسرے چیزیں بھی لکھے گئی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر سیونٹی نائن میں لعنتے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لعنتے ان لوگوں کے ہاتھوں پر اور لعنتے وہ پیسوں پر جو وہ کماتے ہیں تو قرآن میں لکھا ہے کہ کئی انسان اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اسی لئے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن ایک واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا تو قرآن کے علاوہ جتنے بھی پہلے گرنت آئے جتنے بھی پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے ان میں مکسچر ہے انسانوں نے ان میں ملاوٹ کی اور سارے مذہب کے ودوان چاہے عیسائی ودوانوں ہندو ودوانوں یہودی ودوانوں یا دگر مذہب کے ودوانوں وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن کے علاوہ اور اسلام کے کٹک ویلیم مور جو اسلام کے خلاف ہے پھر بھی وہ لکھتے ہیں ایک واحد مذہبی کتاب جو بارہ سو سال تک کے بنا ملاوٹ کے ہے وہ ہے قرآن یہ اس نے کہا تھا دو سو سال پہلے دشمن اسلام بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے اسی لیے ایک عشور کے علاوہ کبھی کبھی آپ ان کتابوں میں یہ بھی پائیں گے ملاوٹ لیکن ان ملاوٹ کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے مذہبوں کے گرنت میں سارے مذہبوں کی کتاب میں وحدانیت کو محفوظ رکھا ہے خدا ایک محفوظ رکھا ہے ملاوٹ کے باوجود سارے مذہب کی کتابہ پڑھیں گے عیسائی ہو یہود مذہب ہو سکزم ہو پارسیزم ہو ہندو مذہب ہو سارے مذہب کی کتابوں میں وحدانیت اب تک الحمدللہ سبح الحمدللہ محفوظ ہے تو جو بھی انسان خدا میں مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا خدا ایک ہے اس کا کوئی اخص نہیں ہے اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شرک نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ایگنوستک ایگنوستک مطلب خدا کے بارے میں کہتے بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں انہیں کہتے ایگنوستک کچھ لوگ ہوتے ایتیسٹ خدا میں نہیں مانتے یہ لوگ اگر میری تقریر سنیں گے جو پہلے سال کے کانفرنس میں میں نے دیا تھا انگریزی میں is the Quran God's word کیا قرآن خدا کا قلام ہے اگر کوئی بھی انسان جو انبیسٹ ہے کھلے ذہن سے اس تقریر کو سنیں گا اسے انشاءاللہ یقین ہوگا کہ یہ قرآن مجید اس خدا کا قلام ہے اور خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے مجید